یہ ظلم کی انتہا دیکھو چیز دسل پاکستان میری ایک بیوہ عورت کی آپ سے اپیل ہے ستر سالہ ساتھ میں ایک ماں بھی ہو گھر پہ میں سوئی ہوئی تھی آج پھر خواجہ آصف نے میرے گھر پر عملہ کرایا یہ دیکھو میرا دروازہ توڑ کر میرے اندر گاہر ہو گئے میں دروازہ نہیں کھولتی تھی کیونکہ آگے بھی یہ لوگ آئے انہوں نے مجھے ذوہ کوب کیا میرے سر سے چادر اتاری میرے بال کھچے جو ویڈیو شوشل میڈیا پا رہا ہے آپ وہ بھی ثبوت دیکھ سکتے ہیں اب میں نے اپنے الیکشن کے کاغذ جمع کرانے جانا ہے یہ میرے اپنے دل کی آواز ہے میں نے اپنی عدیث اور سنت اور اپنے قرآن کے مطابق یہ فیصلہ کیا ہے کوئی مجھے ذوہ کوب کر کے اپنا ٹارچر کر کے اپنی من منی نہیں مروا سکتا دیکھو میرے گھر پہ انہوں نے میری کمیز کو پھار ڈالا جو کچھ انہوں نے کی ہے میری آپ سے اپیل ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے کچھ ان لوہوں سے یہ مارا پاکستان ہے حاجات سے میرا چینل ہے کہ میرے گھر کو پڑوسر سے بھی ڈیر لگا دو اور مدان میں آو دیکھو میں تمہارے شیر کا کیا اشر کرتی ہوں مجھے ہاتھ کریاں لگاؤ میں قاغت جمع کراؤں گی اور ہاتھ کریاں مجھے لگاؤں ہاتھ کریاں اور جیل میں بھی جا کر لیکشن نہ ہوگی کسی پلکھے میں نہ رہنا کسی بول میں نہ رہنا یہ میرا چینلنج ہے چینلنج نیل بتے میرا عید ہے میرا پیغام ہے آپ کو بھی اور شہر سیالکورٹ کی عوام کو بھی میرا پیغام ہے یہ ظلم یہ قرار ہے آپ دیکھ رہے ہیں آپ نے میرے قاغت جمع کرانے کا سن کے بیس لوگ پولس کے آدھی رات میرے گھر پہ بیشنی گئے اور مجھے ذوق کو کر کے دیئے ہیں میری اپیل ہے کہ میں اس کی جسے صاحب سے انصاف چاہتی ہوں مجھے انصاف ملے مجھے انصاف ملے مجھے انصاف